ایف بی آر میں آپ اپنا بزنس اپنا کاروبار کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور یہ کب کروانا ضروری ہو جاتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں کب یہ آپ کو ریجسٹر کروانا چاہیے اور کب نہیں کروانا چاہیے یہ سب آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایف بی آر کی ٹیم آپ کی شاپ یا آفیس کو وزٹ کرتی ہے اور آپ سے انٹین سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کرتی ہے انٹین سرٹیفکیٹ کا مطالبہ وہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ کا بزنس اپ بی آر میں ریجسٹر ہے یا نہیں ہے اس سرٹیفکیٹ کے اوپر ایک ریفرنس نمبر ہوتا ہے جس ریفرنس نمبر کے ذریعے اپ بی آر کی ٹیم کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا بزنس اپ بی آر کے ساتھ ریجسٹر ہے اس ریفرنس نمبر کو انٹین نمبر بھی بولتے ہیں انٹین نمبر لینے کا جو خاص ریزن ہوتا ہے وہ یہ چک کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اپنا کاروبار ایف بی آر میں ریجسٹر کیا ہے اور آیا آپ اپنی ہر سال ریٹن فائل کرتے ہیں اور جو بھی آپ کی بزنس کی انکم بنتی ہے اس کو ایف بی آر میں ڈیکلیئر کرتے ہیں اور اس پہ اگر کوئی ٹیکس بنتا ہو تو کیا آپ اس کو پے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ایف بی آر میں خود کو بزنس کو ریجسٹر کروایا ہو اور جو بھی ٹیکس بنتا ہے آپ نے پے کیا ہو تاکہ ملک و قوم کی جو خدمت ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈار رہے ہو ٹیکس کے صورت میں تو یہ تو ہو گیا ہے اس کا تینگ جو اس کی روٹ گوز ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیوں اپنا بزنس ریجسٹر کرنا چاہیے ایف بی آر میں آپ کو کیا کیا اس کے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ایف بی آر کی ٹیم تو آپ کے پاس آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ ان کو آپ سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں آپ کو کیا اپنا فائدہ دیکھنا ہے جس کی بنا پہ آپ بزنس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ اگر بزنس ریجسٹریشن انٹین نمبر لینا ہو یا کمپنی ریجسٹریشن یا ٹریڈ مارکی ریجسٹریشن کروانی ہو یا کوئی بھی ٹیکس اور کورپرٹ سے ریلیٹڈ میٹل ہو اس کی سرویسز اگر آپ میری لافرم کی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو نیچے دیئے گے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت معقول فیسز میں بہت اچھی سرویسز آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں اگر آپ آورسیز ہیں پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا باہر بیٹھے ہی کام یہاں پہ ہو جائے گا جو بھی ڈاکمنٹ آپ کو چاہیے ہو یا ٹیکس ریلیٹڈ آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہو فائلر ہونا ہو یا ریٹن فائل کروانی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیوں اپنا کاروبار ایف بی آر میں ریجسٹری کروانا چاہیے آپ کو کیا فائدہ مل سکتے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو محفوظ بنا لیتے ہیں پینلٹی سے ایف بی آر کی ٹیم آپ کے پاس آتی ہے یا ایف بی آر کا نوٹس کوئی آپ کے پاس آتا ہے ایف بی آر کی پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو جرمانہ کر سکتی ہے اگر آپ کا بزنس یا آپ کا آفیس جو بھی ویورٹ سائیور آپ سرویسز دیتے ہیں یا کوئی چیز پروڈکٹ سیل کرتے ہیں جو بھی آپ کا کاروبار ہے اگر وہ ایف بی آر میں ریجسٹر نہیں ہے تو ایف بی آر آپ کو جرمانہ کر سکتی ہے تو بزنس ریجسٹریشن کروانے کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ خود کو اپنے بزنس کو اس تمام نوٹسز سے فینلٹی سے محفوظ کر لیتے ہیں دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنا بزنس کا نیم بزنس کی شناک اس کو محفوظ بنا لیتے ہیں لائک آپ ٹریڈ مارک ریجسٹریشن کی طرف جاتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی بزنس کی نیم کو کوپی نہ کر سکے کوئی بھی آپ کا بزنس کوپی نہ کر سکے اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا بزنس نیم ایف بی آر میں ریجسٹر ہونا ضروری ہے آپ کا بزنس نیم ایف بی آر میں ریجسٹر ہوگا تو تب ہی آپ کے نام کو آپ کی بزنس کے نام کو پروٹیکشن ملے گی تب ہی آپ اس کو محفوظ بنا سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی بزنس نیم کو کوپی نہ کر سکے جب آپ کا بزنس نیم ایف بی آر میں ریجسٹر ہوگا تو کوئی بھی آپ کی بزنس نیم کو کوپی کرتا ہے آپ کی بزنس کے نیم سے کوئی برانچ اوپن کرتا ہے یہ شاپ بناتا ہے تو آپ اس کے خلاف لیگل ایکشن لے سکتے ہیں کیس کر سکتے ہیں کہ یہ میرا نام ہے تو میرے پاس حق ہے اس کا رائٹ ہے اس کو کوئی اور نہیں یوز کر سکتا ہے اس کی دکان اس کا کاروبار آپ بند کروا سکتے ہیں لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا بزنس ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہو اور اس کے بعد پھر ٹریڈ مارک کی ریجسٹریشن اس کے ساتھ شابت ہے ٹریڈ مارک کی ریجسٹریشن بھی تب ہی ہوتی ہے جب آپ کا بزنس نیم ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہو تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو بون آفائیڈ انٹینشن مل جاتی ہے آپ کو صدوریت پروائیڈ کی جاتی ہیں ان سینس آپ بینک سے لون لے سکتے ہیں آپ نے ٹرازیکشنز کو بڑھا سکتے ہیں پروپرٹی کا لین دن کرنا ہو اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کی جاتا ہے ٹیکس میں کمی کی جاتی ہے ایس کمپیر ٹو نون فائیڈر فورتھ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنلی ریسپیکٹ ملتی ہے انٹرنیشنلی آپ کو اکسپٹنز ملتی ہے لائک آپ گوگل بزنس میں یا فیس بک بزنس میں اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں فیس بک پیج بناتے ہیں اور اس پہ ایڈز رن کرنا چاہتے ہیں تو سم تائم فیس بک اور گوگل آپ سے ایتھنٹیکیشن لیٹر مانگ لیتا ہے کہ آپ اپنا بزنس ریجسٹریشن کی دکومنٹ ہمیں پروائیڈ کریں تو یہ آپ اپنا ڈاکمنٹ جو آپ کا بزنس ریجسٹریشن ہوتا ہے آپ یہ ان کو پروائیڈ کر کے اپنی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں اٹھ مینز کہ انٹرنیشنلی یہ ڈاکمنٹ اکسپٹ کیا جاتا ہے آپ کو اکسپٹس ملتی ہے اور آپ اپنا بزنس انٹرنیشنلی کرو کر سکتے ہیں فیفت اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی بزنس ویزہ پہ ٹرائیور کر سکتے ہیں آپ کسی بزنس ٹرپ پہ جاتے ہیں تو اگر آپ کا انٹین بزنس نام سے بنا ہوگا تو آپ کو ویزہ ملنے میں آسانی کر جاتی ہے آپ یہ پروف کر دیتے ہیں میرا بزنس آرڈی ریجسٹرڈ ہے بی آر میں اور یہ جو میرا ٹرپ ہے یہ بالکل ریلیونٹ ہے میری فیلڈ سے میرے بزنس سے تو یہ چیزیں جب ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتی ہیں تو آپ کو بزنس ویزہ ایزی نہیں مل جاتا ہے امبیسی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ویزہ اوفیسر لوجگلی آپ کو ویزہ پروائیڈ کرنے میں اس کو بھی آسانی ہوتی ہے سکس اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس بزنس نیم سے بینک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں پھر اس بینک اکاؤنٹ کے طرح آپ اپنی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں لائک کسی سے آپ نے لین دین کرنا ہے یا کسی سے آپ نے کونٹیٹ کرنا ہے یا آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا ہے تو اس بینک کے طرح آپ پیمنٹس دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں اور وہ بینک کا نام جو ہے وہ آپ کے نام پہ نہیں بلکہ بزنس نیم سے اوپن ہوگا اور آپ کو بتا ہے کہ ایک بزنس اکاؤنٹ زیادہ ویڈی رکھتا ہے ایس کمپیر ٹو ایک انڈویجیل اکاؤنٹ کے جب آپ بزنس ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں تو جو بزنس پرسز ہوتے ہیں جو بزنسز ہوتے ہیں بڑے وہ بزنس کے ساتھ ہی ٹرانزیکشن کرنے میں کانپیڈینٹ ہوتے ہیں نہ کہ کسی انڈویجیل کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ تو جو کاروباری لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے یہ میں ان بندوں کا سمجھا رہا ہوں جو کاروباری ریجسٹر پسن نہیں ہے تاکہ ان کو یہ سمجھ آجائے کہ بزنس ریجسٹریشن آپ کے بزنس کو گروہ کرنے میں کتنا ہیلپ کرتا ہے نمبر سائیون اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس لینا ہے آپ کوئی چیز ملک سے باہر بیجنا چاہتے ہیں یا ملک میں منگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ نے چھوٹی موٹی ایمپورٹ یا ایکسپورٹ کرنی ہو تو وہ تو فیڈیکس کے دروں یا ڈی ایش ایل کے دروں ہو جاتی ہے لیکن آپ نے جب بلک پوانٹیٹی میں یا ایز ای بزنس میں ملٹی ٹھنگز ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ایمپورٹ ایکسپورٹ آئیسنس کی ضرورت بڑھتی ہے تو وہ بھی آپ کو تب ہی ملتا ہے جب آپ کی بزنس کی ریجسٹریشن ایف پی آر میں ہوئی ہو تو یہ بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے نمبر ایٹ اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ آپ سیل ٹیکس میں کتھ کو ریجسٹریشن کر سکتے ہیں سیل ٹیکس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو صرف ان پرسنز کے ساتھ ہی بزنس کرتی ہیں جن کا سیل ٹیکس کی ریجسٹریشن وہی ہوتی ہے تو بڑی کمپنیز موسٹی سیل ٹیکس ریجسٹری پرسن کے ساتھ ہی لیندین کرتی ہیں اور سیل ٹیکس کے ریجسٹریشن کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا بزنس ایپ پی آر میں ریجسٹریشن منا چاہیے اسی کی بیس پر آپ کی آگے سیل ٹیکس میں ریجسٹریشن ہوتی ہے اچھا یہ تو ہوگے اس کے موٹے موٹے فائدے جو میں نے آپ کو گنوا دیئے ویسے اس کے بیشمار فائدے ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی ویڈیو کو شارٹ رکھنے کے لیے میں نے آپ کو اس کے موٹے موٹے فائدے گنوایاں ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ریجسٹری کروانا اپنا بزنس تو اس کا کیا پروسیجر ہے اس کے لیے پہلے آپ کو ریجسٹری ہونا پڑتا ہے جو لوگ ریجسٹری ہیں ان کو میں اس کا پروسیجر بتا دیتا ہوں جو ریجسٹری نہیں ہیں ان کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں جو لوگ ریجسٹری ہیں ان کو کرنا یہ ہے کہ چار چیزیں چاہیے یہ اپشنل چیزیں ہیں بزنس نیم اور بزنس انٹریس یہ دو چیزیں آپ کو مست ریکوائیڈ ہیں لازمی چاہیے بزنس کی ریجسٹریشن کے لیے کرنا اپنی یہ ہے اس کو ریجسٹر کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پروفائل میں جائیں اپنا ایف بی آر کا اکاونٹ اوپن کریں لوگن آئی ڈی دے کے اپنی پروفائل میں جائیں وہاں پہ جا کے آپ اپنے بزنس نیم میں اپنا بزنس نیم ایڈ کر لیں اور ایڈریس میں ایڈریس ایڈ کر لیں اور دونوں کو لنک کر کے ویریفائی کر دیں پن کورڈ مانگے گا پن کورڈ دے کے اس کو ویریفائی کر دیں تو بزنس آپ کا ریجسٹر ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ون ایٹی ون فارم کو اوپن کریں اس میں اپنا بزنس ایڈریس ایڈ کریں اس کے بعد اپنا بزنس نیم ایڈ کریں اور دونوں کو لنک کر کے سبمیٹ کر دیں تو آفٹر سبمیشن دو گھنٹے کے اندر اندر آپ کا بزنس نیم ریجسٹر ہو جائے گا بزنس ریجسٹر ہو جائے گا پہلے طریقہ کار میں سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ بزنس ریجسٹر ہو تو جاتا ہے لیکن وہ آن لائن پروفائل انکوائری میں شو نہیں ہوتا اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا 181 فارم اوپن کرنا ہے موڈیفکیشن والا اس کو اوپن کر کے آپ نے اس کو same as it is ہی سبمیٹ کروا دینا ہے جیسی آپ اس کو سبمیٹ کروائیں گے تو دو گھنٹے کے اندر آپ کا بزنس ریجسٹر ہو جائے گا بزنس ریجسٹر ہونے کے بعد آپ نے چیک کیسے کرنا ہے کہ آپ کا بزنس شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے لیے آپ نے اپ بی آر کی ویب سیٹ پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا cnacc number دینا ہے سبمیٹ کرنا ہے جیسی آپ سبمیٹ کریں گے تو اند پہ نیچے آپ کو اپنا بزنس نیم اور اس کا ڈریس اور نیچر لکھی نظر آئے گی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ جو لوگ ریجسٹر نہیں ہیں ان کو کیا کرنا ہے جو لوگ ریجسٹر نہیں ہیں ان کو پہلے اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے ف بی آر میں then اپنے بزنس کی ریجسٹریشن کرنی ہے تو اپنی ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے یہ جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا ہے کہ آپ اپنی ریجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں جس کو ntn number لینا بھی بولتے ہیں کہ ntn number کیسے لے سکتے ہیں اپنی ریجسٹریشن کرنے کے بعد ntn number لینے کے بعد پھر آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کر اپنے بزنس کی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں